بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے دل میں بڑی قوت سے شدت سے دعیہ پیدا ہوا کہ اصلاح ظاہر و باطن کے تعلق سے کچھ مختصر مختصر باتیں ان اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں جو ہم سے رابطہ رکھتے ہیں اور دینی باتیں سنتے ہیں پیش کی جائیں دو منٹ ڈھائی منٹ ڈیڑھ منٹ کا ایک چھوٹا سا پیغام اور میسیج جیسے کہ ہر دن ہم لوگ اس کو سنتوں کو ماشاءاللہ یہ ترتیب سے کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ نے دل میں ڈالا تو اس لئے آج سے یہ سلسلہ بھی شروع ہے سب سے پہلے نصیحتیں ہوں گی اصلاحی باتیں ہوں گی اس کا عنوان بھی میرے ذہن میں ہی آیا اصلاحی باتیں تو پہلا نمبر دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں اور دھوکے میں ایک طرح سے مبتلا ہیں فائدہ نہیں اٹھا رہے صحیح طرح ایک ہے صحت تندرستی آدمی کی بدن کی تندرستی اور ایک ہے فراغ وقت کی فرصت اور فراغت یہ ہو اور وہ نہ ہو مثلا صحت و تندرستی ہو مگر مشغولی بہت ہو تو میرے عزیزو تو بھی ہم نے کام نہیں کر سکتے اللہ کی یادوں میں ذکر میں تلاوت میں وقت نہیں لگا سکتے چلو فراغت تو ہو لیکن دیمار آدمی پڑا ہوا ہے تو بھی نہیں اس لئے اے میرے پیار ہو اے میرے عزیز ہو اے میرے دوست ہو جن کو اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہے اپنی زندگی کے وقت کو لہو لعب میں اور خوب جمع مال میں اور دنیا کی کھٹا کرنے میں خراب نہ کرو بس ساتھ کی یہ نصیحت ہے کہ جسے اللہ نے صحت و فراغت دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے وصل اللہ النبی الكریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین